وصل کی حسرت کا دل میں جرم ہے جگنا ہی اب اپنے قسمت میں یہاں محرومیوں کی مار ہے وصل کی حسرت کا دل میں جرم ہے جگنا ہی اب اپنے قسمت میں یہاں محرومیوں کی مار ہے اور اس کنارے آنکھ میں پانی چھلک آیا ہے یوں اس کنارے آنکھ میں پانی چھلک آیا ہے یوں دو دلوں کے درمیان بارود کی دیوار ہے دو دلوں کے درمیان بارود کی دیوار ہے بہت شکریہ اور عرض کیا ہے کہ کیوں جگہ یاروں میرے دل میں یہ محلوں کی طلب کیوں جگہ یاروں میرے دل میں یہ محلوں کی طلب مجھ کو معلوم ہے مٹی ہی میں سونا ہے مجھے کیوں جگہ یاروں میرے دل میں یہ محلوں کی طلب مجھ کو معلوم ہے مٹی ہی میں سونا ہے مجھے اور بس یہ احساس بتا دیتا ہے وقعت میری بس یہ احساس بتا دیتا ہے وقعت میری یعنی ایک روز تہے خاک بھی ہونا ہے مجھے بس یہ احساس بتا دیتا ہے وقعت میری یعنی ایک روز تہے خاک بھی ہونا ہے مجھے سفی فاروق سفاری فاروق بالکم السلام ورحمت اللہ ورکاتو بہت شکریہ میں آپ کو امبالے سے لائے دیکھ رہا ہوں بہت شکریہ آپ اس کا مطلب قریب ہے بہت آپ آئے سارنپور میں تشریف لائیں کبھی ادھر ہی غریب خانہ ہے آیاز بھائی خیر آپ تو ماشاءاللہ اور اس لفظہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں آپ تو ایک انمول ردن ہے ہمارے لئے بہت شکریہ ممتاز چودری بھائی بہت شکریہ آپ کا اور اس کے بعد میں ایک نظم حاضر کروں گا محرومی بہت شکریہ سابر ندیم بھائی بہت شکریہ آپ کا زبیر خٹانہ بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ تیب حسین راہی بہت شکریہ جی آپ کا اللہ سلامت رکھے رہو بجران بھائی بہت شکریہ آپ کا بھی تالیب حسین چیچی صاحب بہت شکریہ جی اور گلناز چوہان ارے واہ بہت شکریہ جی بہت شکریہ آپ آئے خیر مقدم ہے آپ کا بڑی مدد کے بعد آج آپ کو دیکھ رہے ہیں منظور احمد بھائی بہت شکریہ اور جی حاضر کرتا ہوں کہ آپ گلناز چوہان بھائی آپ دو دن ہی میں اکتا گئے غربت سے میری آپ دو دن ہی میں اکتا گئے غربت سے میری یہ میری زیست کا حصہ ہے سنبھالوں گا اسے آپ دو دن ہی میں اکتا گئے غربت سے میری یہ میری یہ میری زیست کا حصہ ہے سنبھالوں گا اسے اور یہ برا وقت یہ ناکامی حالات کا بوجھ یہ برا وقت یہ ناکامی حالات کا بوجھ آپ جا سکتے ہو میں خود ہی اٹھا لوں گا اسے یہ برا وقت یہ ناکامی حالات کا بوجھ آپ جا سکتے ہو میں خود ہی اٹھا لوں گا اسے بہت شکریہ اور سروں کوٹ اور جی آپ کا پہنچے اور چندک کا یہ علاقہ مجھے بہت یاد رہتا ہے حقیقی طور پہ یہ کتاب جو ہے نا چندک کی نظر کرتا ہوں کہ وہ ہسی وہ چندک کے نظارے دل عرض کیا ہے کہ وہ ہسی وادی وہ چندک کے نظارے دل صبح کی پہلی کرن آتی ہے یاد آتے ہیں وہ ہسی وادی وہ چندک کے نظارے دل صبح کی پہلی کرن آتی ہے یاد آتے ہیں اور وہ پپئی ہے کہ ہسی راگ وہ کوکو کے لہن وہ پپئی ہاوی اور کوکو بھی ادھر ہی ہوتے ہیں ادھر نہیں ہوتے میرے یہاں لیکن ان وادیوں میں رہ کے اس سرسبز اور شاداب علاقے میں رہ کے ان پرندوں کی میں نے خود بولیا سنی ہے ان کے راگ سنے ہیں ان کے لان سنے ہیں بس اسی سے متاثر ہو کے یہ لکھائے کہ وہ ہسی وادی وہ چندک کے نظارے دل صبح کی پہلی کرن آتی ہے یاد آتے ہیں اور وہ پپئی ہے کہ ہسی راگ وہ کوکو کے لہن کوئی بلبل جو یہاں گاتی ہے یاد آتے ہیں کوئی بلبل جو یہاں گاتی ہے یاد آتے ہیں بہت شکریہ اور نپوچ عرض کیا ہے کہ نپوچ کیسے شب غم یہاں گزاری گئی نپوچ کیسے شب غم یہاں گزاری گئی جی انشاءاللہ میں وہ سینٹ حاضر کروں گا ندیم بھائی بس یہ قطعہ حاضر کر دوں پھر اس کے بعد ادھر ہی آتا ہوں نپوچ کیسے شب غم یہاں گزاری گئی آیاز بھائی آپ سننا ہے میرے لئے بڑی سعادت کی بات ہے آپ وقت دے رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا سب ہی حضرات وقت دے رہے ہیں تمام حضرات کا شکریہ اور یہ محفل اچھی لگ رہی ہے آج مجھے نپوچ کیسے شب غم یہاں گزاری گئی ہزاروں بار ہی گویا کہ جہاں ہماری گئی نپوچ کیسے شب غم یہاں گزاری گئی ہزاروں بار ہی گویا کہ جہاں ہماری گئی اور ہمارے پاس تو دینے کو کچھ بچا ہی نہ تھا ہمارے پاس تو دینے کو کچھ بچا ہی نہ تھا ہمارے پاس محبت تھی سو نکاری گئی ہمارے پاس تو دینے کو کچھ بچا ہی نہ تھا ہمارے پاس محبت تھی سو نکاری گئی اور ایک شیر عرض کیا ہے کہ ہمارے پاس محبت تھی سو نکاری گئی اور زمین پہ پہلے تو آئے ہیں پھول سے چہرے ہمارے پاس محبت تھی سو نکاری گئی زمین پہ پہلے تو آئے ہیں پھول سے چہرے پھر اس کے بعد ہی یارو غزل اتاری گئی زمین پہ پہلے تو آئے ہیں پھول سے چہرے پھر اس کے بعد ہی یارو غزل اتاری گئی اور سابر ندیم بھائی نے فرمائش کی ہے ایک سینٹ ہے حاضر کرتا ہوں بہت شکریہ گلنا چون بھائی بہت شکریہ آپ کا اچھا محرومی کے بعد انشاءاللہ نہیں محروم پہلے یہ سناتا ہوں اس کے بعد محرومی سناوں گا بہت شکریہ لیاقت علی صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ ایک یقیناً آپ کے آمد پہ اس بار کنجے عدد کی جانب سے ایک خوبصورت محفل ہوگی ٹھیک ہے دیکھتے ہیں بھائی دیکھتے ہیں بہت شکریہ میں حاضر کرتا ہوں حضرات ایک سینٹ ہے کہ شام کی شاخ پہ یادوں کے پرندوں کا حجوم اردو میں سینٹ لکھنے کا ایک الگی یہ بالکل ایک انوکی صنف ہے اردو شوارہ نے اس پہ تبازمائی چھوڑ دی ہے پتہ نہیں اللہ جانے کیا معاملہ ہوگا تھوڑی مشکل بھی ہے شام کی شاخ پہ یادوں کے پرندوں کا حجوم اور وسادے پہ ٹپکتا ہوا نمکی پانی وسادہ یعنی تکیا شام کی شاخ پہ یادوں کے پرندوں کا حجوم اور وسادے پہ ٹپکتا ہوا نمکی پانی شب کے سینے سے لڑکتا ہوا اس سمت چلے یعنی جس سمت ہے زخموں کی شرر افشانی شام کی شاخ پہ یادوں کے پرندوں کا حجوم اور وسادے پہ ٹپکتا ہوا نمکی پانی شب کے سینے سے لڑکتا ہوا اس سمت چلے یعنی جس سمت ہے زخموں کی شرر افشانی اور پر بریدہ ہیں تمناوں کے اجلے پہ کر پر بریدہ ہیں تمناوں کے اجلے پہ کر خیمے دل میں غموں کی ہے ستم سامانی خیمے پر بریدہ ہیں تمناوں کے اجلے پہ کر خیمے دل میں غموں کی ہے ستم سامانی اور وصل کی چاہ کا اب کس کو تصور ہے سمر وصل کی چاہ کب کس کو تصور ہے سمر عمر کے ساتھ ہی کھو جاتی ہے سبتہ بانی وصل کی چاہ کب کس کو تصور ہے سمر عمر کے ساتھ ہی کھو جاتی ہے سبتہ بانی اے شب حجر کی بے مہر توالت کچھ اور اے شبِ حجر کی بے مہر توالت کچھ اور تیر جو روح کے پندار کو چھلنے کر دے اے شبِ حجر کی بے مہر توالت کچھ اور تیر جو روح کے پندار کو چھلنے کر دے حجرِ غمِ پنکتی ہوئی وحشت کچھ اور خشت جو عشق کی دستار کو چھلنے کر دے تیر جو روح کے پندار کو چھلنے کر دے اور حجرِ غمِ پنکتی ہوئی وحشت کچھ اور خشت جو عشق کی دستار کو چھلنے کر دے اور اے میرے دل میں سلگتی ہوئی حسرت کچھ اور اے میرے دل میں سلگتی ہوئی حسرت کچھ اور اور سنگ جو تیرے گناہگار کو چھلنی کر دے سنگ جو تیرے گناہگار کو چھلنی کر دے یہ سینٹ ہے اور اب میں محرومی کی طرف آتا ہوں بہت شکریہ رو بھائی جعوید بٹی صاحب بہت شکریہ عبد المجید بجران صاحب بہت شکریہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور خالد پتھان بہت شکریہ میں محرومی ایک نظم ہے میری یہ میں نے وہیں پہ لکھی تھی پیر پنجال کی واجیوں میں بیٹھ کے عرض کیا ہے کہ حجر کی دھوپ میں تھکہار کے دیوانہ تیرا آپ لوگ بور تو نہیں ہوئے ہیں اگر بور ہو چکے ہوں گے تو مجھے بتا دیجئے گا آپ نے تو جو ہے نا وقت کی کوئی پابندی نہیں رکھی اس وجہ سے پڑھتے جا رہا ہوں میں اور امید ہے اگر آپ چاہیں تو پوری رات پڑھ سکتا ہوں آج لیکن خیر اس میں بڑے ذمہ دار حضرات بھی ہیں جو دن میں جن کے ڈیوٹیا بھی رہتی ہیں انہیں سونا بھی آرام بھی کرنا ہے خیر کوئی نہیں حجر کی دھوپ میں تھکہار کے دیوانہ تیرا حجر کی دھوپ میں تھکہار کے دیوانہ تیرا اپنے ہی جسم کے سائے تلے سو جاتا ہے حجر کی دھوپ میں تھکہار کے دیوانہ تیرا اپنے ہی جسم کے سائے تلے سو جاتا ہے اور جب بھی کھلتے ہیں یہاں جب بھی کھلتے ہیں یہاں وصل کی امید کے پھول جب بھی کھلتے ہیں یہاں وصل کی امید کے پھول ایک نیا حادثہ اس شہر میں ہو جاتا ہے ایک نیا حادثہ اس شہر میں ہو جاتا ہے اور بند عرض کیا ہے کہ ایک دریا ہے جو حائل ہے میانِ الفت ایک دریا ہے جو حائل ہے میانِ الفت جس میں بہتا ہے یہاں اہلِ محبت کا لہو ایک دریا ہے جو حائل ہے میانِ الفت جس میں بہتا ہے یہاں اہلِ محبت کا لہو اور اس کنارے سے تمہیں جب بھی پکارا میں نے اس کنارے سے تمہیں جب بھی پکارا میں نے وائے محرومی کے عرضاں ہوا چاہت کا لہو اس کنارے سے تمہیں جب بھی پکارا میں نے وائے محرومی کے عرضاں ہوا چاہت کا لہو اور زندگی وصل کے امید میں جانے جانا زندگی وصل کے امید میں جانے جانا ایسا لگتا ہے کہ بس یوں ہی گزر جائے گی زندگی وصل کے امید میں جانے جانا ایسا لگتا ہے کہ بس یوں ہی گزر جائے گی اور جانے کب حجر کے زخموں کا مدعوہ ہوگا جانے کب ہجر کے زخموں کا مداواہ ہوگا جانے کب کشتِ تمنا میں بہار آئے گی جانے کب کشتِ تمنا میں بہار آئے گی اور جانے کب آئیں گے وہ بادِ سبا کے جھونکے جانے کب آئیں گے وہ بادِ سبا کے جھونکے جن میں شامل تیرے انفاس کی خوشبو ہوگی جانے کب آئیں گے وہ بادِ سبا کے جھونکے جن میں شامل تیرے انفاس کی خوشبو ہوگی اور جانے کب مہکے گئے قریہِ حرمان یہاں جانے کب عام وہ احساس کی خوشبو ہوگی اور جانے کب آئے گی خاموش دریچوں سے صدا جانے کب آئے گی خاموش دریچوں سے صدا جانے کب بخت کا جھاگے گا ستارہ جانا جانے کب آئے گی خاموش دریچوں سے صدا جانے کب بخت کا جھاگے گا ستارہ جانا اور جانے کب غم کے سمندر سے رہائی ہوگی جانے کب غم کے سمندر سے رہائی ہوگی جانے کب سامنے آئے گا کنارہ جانا اور ایسا لگتا ہے کہ یہ عزیزت بھی اب خواب ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ یہ عزیزت بھی اب خواب ہے وہ جس کی تعبیر میں ہے شہر خموشاں کی جھلک ایسا لگتا ہے کہ یہ زیست بھی اب خواب ہے وہ جس کی تعبیر میں ہے شہر خموشاں کی جھلک جس کی تصویر میں بے رنگ نظارہ ایسا جس میں بیٹھی ہوئی قبریں ہیں یہاں دور تلک ایسا لگتا ہے کہ یہ زیست بھی اب خواب ہے وہ جس کی تعبیر میں ہے شہر خموشہ کی جھلک جس کی تصویر میں بیر نظارہ ایسا جس میں بیٹھی ہوئی قبریں ہیں یہاں دور تلک اور جب کبھی امن ہو اور تم کو میسر ہو فراغ جب کبھی امن ہو اور تم کو میسر ہو فراغ ایک گلدستہ میرے واسطے لانا ہے تمہیں جب کبھی امن ہو اور تم کو میسر ہو فراغ ایک گلدستہ میرے واسطے لانا ہے تمہیں میں تہے خاک بھی محسوس کروں گا تم کو میں تہے خاک بھی محسوس کروں گا تم کو فاتحہ پڑھنے میری قبر پیانا ہے تمہیں میں تہے خاک بھی محسوس کروں گا تم کو فاتحہ پڑھنے میری قبر پیانا ہے تمہیں فاتحہ پڑھنے میری قبر پیانا ہے تمہیں بہت شکریہ ایاز بھائی فرما رہے ہیں بہت سکون سے سننا ہے بہت شکریہ جی اور جی بہت شکریہ بہت شکریہ تمام حضرات کا بڑی محبتوں سے نواز رہے ہیں ایک نظم ہے جو میں نے ہم دوہزار اٹھارہ میں پیر کی گلی میں پیر کی گلی میں بیٹھ کے لکھی تھی یعنی اس کا جو کنسیفٹ تھا اس نظم کا تلاش کا یہ میں نے مہین سے لیا تھا حاضر کرتا ہوں پھر اس کے بعد ایک غسل اور جی ساپ چاہیں بہت شکریہ صاحب یہ آپ ہی کی کرم فرمائی ہے ندیم بھائی بہت شکریہ نظم کا انوان ہے تلاش چمن میں اس کے ہی انفاس کی حرارت سے چمن میں اس کے ہی انفاس کی حرارت سے گلوں میں رنگ ہے کلیوں میں تازگی ہے مدام بس پیر کی گلیوں کا تصور آپ وہیں پہنچ کے جو ہے نا چمن میں اس کے ہی انفاس کی حرارت سے گلوں میں رنگ ہے کلیوں میں تازگی ہے مدام اور وہ بادلوں کا نگر ہے جہاں وہ رہتی ہے وہ بادلوں کا نگر ہے جہاں وہ رہتی ہے ہوائیں اس سے ہی لیتی ہیں آکے ازن خرام وہ بادلوں کا نگر ہے جہاں وہ رہتی ہے ہوائیں اس سے ہی لیتی ہیں آکے ازن خرام اور ردائے سبزے پہ شبنم کے نقرائی موتی ردائے سبزے پہ شبنم کے نقرے ہی موتی وہاں کے چاندنی شب میں انڈیل جاتی ہے ردائے سبزے پہ شبنم کے نقرے ہی موتی وہاں کے چاندنی شب میں انڈیل جاتی ہے اور اسی کے گالوں کی لالی بشکل رنگ شفق افق پہ شام کی نگری میں پھیل جاتی ہے افق پہ شام کی نگری میں پھیل جاتی ہے اور وہ لہ لہاتی ہے جب بھی فضا میں آ چلکو وہ لہ لہاتی ہے جب بھی فضا میں آ چلکو گلوں میں خشبو سیدھا مدر کے آتی ہے اور ٹہر سے جاتے ہیں نجم و قمر بھی اپنی جگہ وہ جب بھی سرخ قبام سمر کے آتی ہے وہ جب بھی سرخ قبام سمر کے آتی ہے اور چلے چلو کے قریب آ گئی ہے اب منزل بہشتے جانے غزل بھی دکھائی دینے لگی اور فضا کی نبز پہ رکھی جو انگلیاں میں نے تو اس کے دل ہی کی دھڑکن سنائی دینے لگی اور اسے تلاش نے آیا ہوں بادلوں کے نگر اسے تلاش نے آیا ہوں بادلوں کے نگر کہ جس سے زیست کے آنگن میں کھیلتی ہے بہار اسے تلاش نے آیا ہوں بادلوں کے نگر کہ جس سے زیست کے آنگن میں کھیلتی ہے بہار اور زہے کے نقشے کفے پابی مل گیا مجھ کو زہے کے نقشے کفے پابی مل گیا مجھ کو خوشہ کے مل ہی گئی ہے مجھے وہ راہ گزار خوشہ کے مل ہی گئی ہے مجھے وہ راہ گزار اور چلے چلو کہ محبت کو عام کرنا ہے چلے چلو کہ محبت کو عام کرنا ہے بہشتے جانے غسل میں قیام کرنا ہے چلے چلو کہ محبت کو عام کرنا ہے بہشتے جانے غسل میں قیام کرنا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ تمامی حضرات کا اور اب ایک عاد غسل سناتا ہوں پھر اس کے بعد جیسا آپ چاہیں گے اگر اجازت دیں گے تو جو ہے نہ سناتا ہوں گا نہیں تو غسل کا مطلع ہے کہ فضان کی رت میں بہاروں کی آرزو لے کر خضان کی رت میں بہاروں کی آرزو لے کر کہاں چلی ہے مجھے تیری جستجو لے کر خضان کی رت میں بہاروں کی آرزو لے کر کہاں چلی ہے مجھے تیری جستجو لے کر اور نہ منزلوں کی خبر ہے نہ رہ گزر کا پتا نہ منزلوں کی خبر ہے نہ رہ گزر کیا پتا میں آ گیا ہوں کہاں تیری آرزو لے کر نہ منزلوں کی خبر ہے نہ رہ گزر کا پتا میں آ گیا ہوں کہاں تیری آرزو لے کر اور ندیم بھائی اور کنجے دب کی تمام انتظامیاں کہ سخن تراش کے میں آ گیا ہوں کہاں نہ منزلوں کی خبر ہے نہ رہ گزر کا پتا میں آ گیا ہوں کہاں تیری آرزو لے کر اور سخن تراش کے سب لائے تیری محفل میں سخن تراش کے سب لائے تیری محفل میں میں آ گیا تیرا اندازے گفتگو لے کر سخن تراش کے سب لائے تیری محفل میں میں آ گیا تیرا اندازے گفتگو لے کر اور یہاں تو چاک گریبہ ہے خود رفو گر بھی یہاں تو چاک گریبہ ہے خود رفو گر بھی میں آ گیا ہوں کہاں حاجتے رفو لے کر یہاں تو چاک گریبہ ہے خود رفو گر بھی میں آ گیا ہوں کہاں حاجتے رفو لے کر اور فقیح شہر کی ہمسائیگی ملی جب سے میں پھر رہا ہوں ہتیلی پیاب رو لے کر فقیح شہر کی ہمسائیگی ملی جب سے میں پھر رہا ہوں ہتیلی پیاب رو لے کر اور امیر شہر کا برتاؤ خود ہی بدلے گا امیرِ شہر کا بدلاؤ برتاؤ خود ہی بدلے گا چلے جو ہم بھی ان آنکھوں میں کچھ لہو لے کر چلیں جو ہم بھی ان آنکھوں میں کچھ لہو لے کر اور ہمارے سینے میں دل ہی نہ ڈھونڈیے گا حضور ہمارے سینے میں دل ہی نہ ڈھونڈیے گا حضور ہمارا دل تو گیا کوئی خوبرو لے کر ہمارے سینے میں دل ہی نہ ڈھونڈیے گا حضور ہمارا دل تو گیا کوئی خوبرو لے کر اور غزل کا مقتہ ہے میں اپنی آنکھیں بچھا دوں گا اس کی راہوں میں میں اپنی آنکھیں بچھا دوں گا اس کی راہوں میں سمر جوائے کوئی اس کا ہو بہو لے کر سمر جوائے میں اپنی آنکھیں بچھا دوں گا اس کی راہوں میں سمر جوائے کوئی اس کا ہو بہو لے کر اور خیزان کی رتمیں بہاروں کی آرزو لے کر کہاں چلی ہے مجھے تیر جست جو لے کر بہت شکریہ اب کنجے ادم مجھے اجازت دے گی یا کیا کرنا ہے آگے کسی اور صاحب کی کسی اور بھائی کی فرمائش اگر ہو تو جائے نا تھوڑا مجھے بتائیں اور ایک ہی بات کہی اس نے جدا ہوتے ہوئے ایک ہی بات کہی اس نے جدا ہوتے ہوئے زندگی کٹ گئی محرومے وفا ہوتے ہوئے ایک ہی بات کہی اس نے جدا ہوتے ہوئے زندگی کٹ گئی محرومے وفا ہوتے ہوئے اور آپ غصہ نہ کریں بعد میں آ جاؤں گا آپ غصہ نہ کریں آپ غصہ نہ کریں بعد میں آ جاؤں گا کون دیکھے گا تمہیں ایسے خفا ہائے یہ دورِ تقابل ہمیں لے آیا کہاں بیٹیاں بوجھ ہوئیں رنگِ ہنا ہوتے ہوئے بیٹیاں بوجھ ہوئیں رنگِ ہنا ہوتے ہوئے اور آپ غصہ نہ کریں آپ غصہ نہ کریں بعد میں آ جاؤں گا کون دیکھے گا تمہیں ایسے خفا ہوتے ہوئے حسن دین حسن بھائی بہت شکریہ آپ کا اللہ سلامت رکھے آیاز بھائی بہت شکریہ چودری واجد قیب بھائی بہت شکریہ پنجامن باقی ہے اچھا وہ پھر مجھے تلاش نہیں رہے گی پنجابن اگر سننے آئے تو پھر وہ مجھے تلاش نہیں رہے گی میں دیکھ رہا ہوں مل جائے گی پنجابن سے پہلے ایک غزل ہے جس کا مطلع ہے کہ درے سخا پہ ہاں اس کا مطلب پھر آج لڑائے کر آنا ہے گھر میں وہ آپ کی بابی بھی ادھر یہ کہیں بھائی درے سخا پہ چلی آئی آرزو دل کی درے سخا پہ چلی آئی آرزو دل کی خدا پاک تو رکھئے گا آبرو دل کی خدا پاک تو رکھئے گا آبرو دل کی اور ہزار و آکس تلے دب کے رہ گئی آنکھیں ہزار و آکس تلے دب کے رہ گئی آنکھیں وہ رکے گی جانے کہاں جا کے جستجو دل کی ہزار و آکس تلے دب کے رہ گئی آنکھیں رکے گی جانے کہاں جا کے آرزو جستجو دل کی اور ہجو میں شہر کی زینت ہوئے ہیں میرے سخن ہزار و آکس تلے دب کے رہ گئی آنکھیں رکے گی جانے کہاں جا کے جستجو دل کی اور ہجو میں شہر کی زینت ہوئے ہیں میرے سخن ہجو میں شہر کی زینت ہوئے ہیں میرے سخن کسی نے پھر بھی نہ سمجھی ہے گفتگو دل کی کسی نے پھر بھی نہ سمجھی ہے گفتگو دل کی اور شب فراق میں یادوں کے قافلے لوٹے شب فراق میں یادوں کے قافلے لوٹے اور شب فراق میں یادوں کے قافلے لوٹے فضائے دہر میں گونجی ہے ہاؤ ہو دل کی شب فراق میں یادوں کے قافلے لوٹے فضائے دہر میں گونجی ہے ہاؤ ہو دل کی اور یہ میرا تکیہ یہ میرا تکیہ یوں ہی کب ہے کائی کا جنگل یہ میرا تکیہ یوں ہی کب ہے کائی کا جنگل یہ میرا تکیہ یوں ہی کب ہے کائی کا جنگل یہاں سے ہو کے گسرتی ہے آب جو دل کی یہاں سے ہو کے گسرتی ہے آب جو دل کی اور کچھ اس لیے بھی کچھ اس لیے بھی نچوڑی تھی حجر میں آنکھیں ادانہ ہوتی عبادت یہ بے وضو دل کی کچھ اس لیے بھی نچوڑی تھی حجر میں آنکھیں ادانہ ہوتی عبادت یہ بے وضو دل کی اور شفق کی راکھ نے شبنن کے راستے روکے کہ ہو نہ پائے کسی شاخ پہ نمو دل کی اور حریم ناز پہ پریوں کا رخص جاری ہے حریم ناز پہ پریوں کا رخص جاری ہے چلو کہ رکھ لے کوئی ان میں آبرو دل کی حریم ناز پہ پریوں کا رخص جاری ہے چلو کہ رکھ لے کوئی ان میں آبرو دل کی اور مختہ ہے کہ حدیث یار سے پہلے روان نہیں کوئی بات حدیث یار سے پہلے روان نہیں کوئی بات یہ بات ہے تو سمر مان لے نا تو دل کی یہ بات ہے تو سمر مان لے نا تو دل کی اور درے سخا درے سخا پہ چلی آئی آرزو دل کی حدائے پاک تو رکھئے گا آبرو دل کی بہت شکریہ دل پہ کیسا بھائی ربائی ربائی دوسری ڈائیری میں ہے یار کہاں سے تلاشنی پڑیں گے جی بہت شکریہ تمام عزارات کا بہت شکریہ ممتاز علی صاحب بہت شکریہ اب کیا کرنائے آگے اب پنجابن دیکھتا ہوں میں اگر کہیں پہ ملتی ہے مجھے مل جائے گی انشاءاللہ بہت شکریہ دیکھ رہا ہوں تلاش رہا ہوں سابر بھائی بس تھوڑا سا وقت توڑ دی دیں مجھے اب اگر ملتی ہے شاید آپ کی یہ تمنہ پوری نہ ہو سابر بھائی ایک مرتبہ اور تلاش نو ابھی مجموع کلام کی تیاری چل لی ہے رنگوں کا خمیر اور آپ بورد نہ ہو بس میرے لیے یہ سب سے بڑی بات ہے فرمائش والی پرچے اگر تھوڑی پہلے آ جاتی تو جائے نا میں آپ کی امیدوں پر کھڑا اتر جاتا دیکھ رہا ہوں تلاش رہا ہوں اب اس میں پیرس نے بنی ہے کون سی چیز کہاں پہ ہے رہا ہوں ایک جی نہیں سابر بھائی یہ غالباً نہیں ملے گی مجھے اور میں ایک دوسری غسل آزر کرتا ہوں آپ لوگوں کو آپ لوگوں کے حصور ایک غسل لگتا ہوں مل گئی جی سابر بھائی پنجابن والی غسل مل گئی اور میں آزر کرتا ہوں بہت شکریہ تمام ازراد کا پنجابن کہاں گم ہو گئی اچھا جی جی مل گئی حاضر کرتا ہوں کہ یہ ابتدائی زمانے کی خرافات ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عرض کیا ہے کہ دل پر کیسا تیر چلایا پنجابن دل پر کیسا تیر چلایا پنجابن مدت گزری چین آیا پنجابن دل پر کیسا تیر چلایا پنجابن مدت گزری چین آیا پنجابن اور ہر پل تیری یاد میں کھویا رہتا ہوں ہر پل تیری یاد میں کھویا رہتا ہوں تونے کیسا روگ لگایا پنجابن اور تتلی آ کر پھولوں پر جب بیٹ گئی تتلی آ کر پھولوں پر جب بیٹ گئی دل نے ہائے شہر مچایا پنجابن اور خوشبو سارے نیل گگن میں پھیل گئی خوشبو سارے نیل گگن میں پھیل گئی زلف میں تونے گجرہ سجایا پنجابن اور دل کے سارے کور دریچے روشن ہیں دل کے سارے کور دریچے روشن ہیں روح سے رخ سے آ چل تونے ہٹایا پنجابن دل کے سارے کور دریچے روشن ہیں رخ سے آ چل تونے ہٹایا پنجابن اور چان میں تیرا آکس اُبھر کر آیا ہے چان میں تیرا آکس اُبھر کر آیا ہے جب جب تجھ پر دھیان جمایا پنجابن چان میں تیرا آکس اُبھر کر آیا ہے جب جب تجھ پر دھیان جمایا پنجابن اور ہجر کی شب میں تکیا میرا تربھر ہے ہجر کی شب میں تکیا میرا تربھر ہے آنکھوں نے سیلاب بہایا پنجابن اور سرحد پار سے یاروں کے سندیش ملے سرحد پار سے یاروں کے سندیش ملے کیوں تیرا سندیش نہ آیا پنجابن سرحد پار سے یاروں کے سندیش ملے کیوں تیرا سندیش نہ آیا پنجابن اور عید پہ تو لاہور بلانے والی تھی عید پہ تو لاہور بلانے والی تھی بھول گئی کیا یاد نہ آیا پنجابن عید پہ تو لاہور بلانے والی تھی بھول گئی کیا یاد نہ آیا پنجابن اور امرت سر تک پیدل چل کر آیا ہوں امرت سر تک پیدل چل کر آیا ہوں میں نے اپنا عہد نبھایا پنجابن میں نے اپنا عہد نبھایا پنجابر اور اپنی وفا کی لاج کی خاطر نہ جانے اپنی وفا کی لاج کی خاطر نہ جانے میں نے کیا کیا کرس چکایا پنجابن اور ہم کو مارا دیش کے اس بٹوارے نے پگ 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 پر نقصان اٹھایا پنجابن پگ 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 پر نقصان اٹھایا پنجابن اور وصل کی حسرت پھر سے چکنا چور ہوئی وصل کی حسرت پھر سے چکنا چور ہوئی جنگ کا بادل پھر منڈلایا پنجابن اور وصل کی حسرت پھر سے چکنا چور ہوئی جنگ کا بادل پھر منڈلایا پنجابن پنجابن اور سرحد کے اس پار سمر اب روتا ہے مقتہ ہے کہ سرحد کے اس پار سمر اب روتا ہے قسمت نے کیا کھیل دکھایا پنجابن اور دل پر کیسا تیر چلایا پنجابن مدت گسری چین نہ آیا پنجابن بہت شکریہ ایک غزل بس یہ لاشٹ ہے اس کے بعد آپ اجازت رہیں گے بہت شکریہ حضرات نہ جانے کیسے مٹے گی یہ آپسی رنجیش نہ جانے کیسے مٹے گی یہ آپسی رنجیش ہمارے گھر میں چلی آئی باہری رنجیش نہ جانے کیسے مٹے گی یہ آپسی رنجیش ہمارے گھر میں چلی آئی باہری رنجیش اور ہزاروں سائے تو ایک پیڑ کے نہیں ہوتے 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 میری تو میری تو فہم سے باہر ہے مسئلہ کی رنجیش اور سبھی کی ایک ہی منزل ہے آؤ ملکے چلیں سبھی کی ایک ہی منزل ہے آؤ ملکے چلیں فنا نصیبو کہاں تک یہ باہمی رنجیش سبھی کی ایک ہی منزل ہے آؤ ملکے چلیں فنا نصیبو کہاں تک یہ باہمی رنجیش اور وہ جن کو حکم تھا رسی کو تھام کر رکھنا وہ جن کو حکم تھا رسی کو تھام کر رکھنا انہیں کے بیچ پنپتی ہے لازمی رنجیش وہ جن کو حکم تھا رسی کو تھام کر رکھنا انہیں کے بیچ پنپتی ہے لازمی رنجش اور سکوت شب میں یہ کتبوں کے ٹوٹنے کی صدا سکوت شب میں یہ کتبوں کے ٹوٹنے کی صدا تہہ زمین تو نہ ہوتی ہے دنیاوی رنجش تہہ زمین تو نہ ہوتی ہے دنیاوی رنجش اور ہجاب چشم ہٹے گا تو سب آیاں ہوگا